شیطان جی مسم اللہ الرحمن الرحیم سکین راج آپ لوگوں کا آن لائن سولما لیکچر ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا رحمان بابا کی نصم اور اس کے حوالے سے اس کی تشریف آج میں آپ لوگوں کو رحمان بابا کے سوا نہیں حالات سے آگا کروں گی رحمان بابا پشتر زبان کی عظیم شاعر ہیں ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا آپ سولہ سو باتیس میں پشاور کے نظیر کے گاؤں بہادر کلے میں پیدا ہوئے اور رحمان بابا کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے والد کا نام عبدالستار تھا جو محمد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ نے فقہ اور تصوف کی تعلیم اپنے گاؤں کے جید عالم مولا محمد یوسف سے حاصل کی اس کے بعد کوہار چلے گئے جہاں آپ نے جذب و سلوخ کی منزل تہک کی جوانی ہی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی مگر شاعری بھی جاری رکھی آپ اکثر عشق ربانی میں ڈوبے رہتے تھے گوشہ نشینی کے باوجود آپ کی شاعری بہت جل مشہور اور مقبول ہو گئی علماء ان کے اشار کو اپنے خطبوں کی تاثیر بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور سیاسی زومہ تحریک ازادی کو فروغ دینے کے لیے ان کی نظموں سے استفادہ کرنے لگے معروف نقاد محمد زریعینڈر کے مطابق رحمان بابا سترمی صدی کے عظیم افغان شعورہ میں سے ایک ہیں رحمان بابا کے دیوان سے اخذ ہونے والی معلومات کے مطابق رحمان بابا نے ساربان قبیلے سے اپنا تعلق بتایا ہے جو خالص افغان قبیلہ ہے بعض روایات کے مطابق ان کا خاندان اپنے گاؤں کا ملت یعنی سردار تھا لیکن انہوں نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے کہ خدا کرے کوئی اتنا بیچارہ اور بے سہارہ نہ ہو جیسا بیچارہ اور مفلس میں ہوں اگرچہ عمرہ سونے کے پیالی میں پانی پیتے ہیں مگر مجھے اپنا مٹی کا یہی پیالہ پسند ہے ان کی شائری میں عزیز خان نام کے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے جو بعض لوگوں کے نزدیک ان کا بھائی تھا اور بعض کے نزدیک گاؤں کا سردار تھا خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی اولاد آج بھی گاؤں میں آباد ہے آپ نے سترہ سو بارہ میں وفات پائی معروف سنگتراش اور ماہر تعمیرات محمد حسن نے ان کے مقبرے کا ڈیزائن بنایا جس کے مطابق 1949 میں سفید مرمر سے سنگ مرمر سے اس کی تعمیر کی گئی رحمان بابا کے مزار کو پانچ مارچ دو ہزار دو ہزار انیس میں ہونے بیس ہزار انیس میں سوری رحمان بابا کے مزار کو نو مارچ پانچ مارچ بیس ہزار نو میں ہونے والے انتہا پسندوں کے دھماکے سے سخت نقصان پہنچا آپ کے مزار پر ہر سال موسم بہار میں سیروزہ سیمینار اور تقریبات ہوتی ہیں رزا حمدانی نے آپ کے کلام کا منظوم ترجمہ کیا ہے رحمان بابا کو بلبلے پشاور بلبلے افغانستان اور بلبلے پختون خام بھی کہا جاتا ہے رحمان بابا کے حالات اب رحمان بابا کے کلام کی کیا خصوصیات تھی سنیے گا رحمان بابا پشتوں کے شائروں میں اونچے مقام رکھتے ہیں اکثریت کے نزدیک رحمان بابا رحمان بابا کے کلام کی ایک اور خوبی جو ان کے کلام تو مزید خوبصورت بناتی ہے وہ ہے اجسو انکساری اجسو انکساری عظیم انسانوں کا شیبہ ہے ہر اس نظام کے خلاف ہیں رحمان بابا جو غرور و تقبر کو تحریک دیتا ہے ایک شیر میں خود ان کا تعلق جو کہ محمد قبیلے سے تھا لیکن وہ قبائلی سطح سے بہت بلند تھے ان کے اندر قبائلی اسیبیت نہ تھی ایک شیر میں اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں میں عاشق ہوں اور ہما وقت عشق بے مستغرق رہتا ہوں یعنی گرک رہتا ہوں میں نہ خلیل ہوں اور نہ ہی دو زئی اور نہ محمد ہوں ایک اور جو آپ نے بارے میں یوں فرماتے ہیں اگرچہ عمرہ سونے کے پیالے میں پانی پیتے ہیں مجھے اپنی مٹی کا یہی پیالہ پسند ہے گویا انہوں نے اپنے کلام میں از انکساری کا کمل درست دیا ہے رحمان بابا کے کلام کی ایک اور بڑی خصوصیت امن و سلامتی اور انسان دوستی کا پیغام ہے وہ ایسے تمام نظریات و خیالات کے خلاف ہیں جو انسانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں ان کا مذہب انسانیت سے محبت ہے وہ معاشرے میں امن و سلامتی کے خواہے ہیں انہیں نفرت ہے تو ظلمت زیادتی اور ناانصافی سے جبرتہ شدد سے اور آمنیت سے وہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کا استحصال ہو ان کے حقوق معامل کیے جائیں ان کا پیغام امن و سلامتی اور انسان دوستی کا پیغام ہے رحمان بابا کے کلام کی ایک اور بڑی خصوصیت خودی کی تعلیم اور عالمگیر انسانی مساوات کا ترس ہے وہ عالمگیر انسانی مساوات کے قائل ہیں ان کے نزدیک تمام انسان بلا امتیاز اور انگو نسل مذہب و نظریات دولت و وسائل مکمل طور پر برابر ہیں ان کے کلام میں خودی اور خودداری کا درس ملتا ہے وہ انسان کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کچھ کر گزننے کا درس دیتے ہیں ان کے نزدیک ایک محنت کشبھنگی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتا کس طرح دوسرے انسانوں سے کم ہو سکتا ہے آپ نے جو نظم پڑھی اس میں ہی ایک شیر ہے حلال خور کہتے ہیں وہ اپنے بھنگی خور جو اچھے لوگ ہیں کہتے نہیں کسی کو برا رحمان بابا بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں ان کی شاعری زیادہ تر غزل کی سنفر مشتمل ہے غزل کے علاوہ انہیں مخمص بند اور قصیدے بھی مخمص بند نظمیں اور قصیدے بھی لکھے ہیں لیکن دیگر سناف پر تباہ ازمائی کے دوران میں ان پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقضیل چھایا رہتا ہے ان کے قلام کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی زبان اسطار اور محقات کا سادہ اور عام فہم ہونا ہے آسان ہونے کے باوجود ہم ان کی شاعری کو مجبوری طور پر دیکھیں تو اس میں حیات و کائنات کا دقیق فلسفہ شامل ہے رحمان بابا کی غزلوں میں غزل کی تمام خوبیاں مثلن کومہ لہشہ دھیمے سور نرم و نزک نازک احساسات مترنم الفاظ بدرجہ اتم موجود ہیں ان کی غزلوں میں سلاست و روانی موسیقیت اور تقل ظل کا ہر رنگ موجود ہے بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان بابا عشق کے شاعر ہیں ان کی شاعری غور و فکر کو دعوت دیتی ہے اور نیکی پر اُبھارتی ہے وہ اندھوں کی چھڑی شورہ کے سرخیل اور پتھانوں کے روحانے بزرگ ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہمارے مکمل ہو گیا حصہ نظم سارا سوری جو ہے حصہ نظر جس میں میاں بابا عشق اور رحمان بابا عشق ہی شامل تھے ان پر نوٹ آتا ہے بیٹا اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کیجئے گا آج کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ